مہتم دوستو چوتری مجاہد یاسین بورا لاہور ریال اسٹیٹ سے پلس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو میرا فون نمبر ہے آپ اس میں مجھے ویچ سپ پہ ریچ کر سکتے ہیں سب سے پریفر میتھرڈ ہے تاکہ آپ سے کھل کے بات ہو سکے فری بات ہو سکے اور جو ہے آپ مجھے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور ریگلر کار بھی اس فون نمبر پہ ہی پلاس نائن ٹو تھری ٹو ٹو فور نائن ٹو ٹیپل نائن ٹو پہ کر سکتے ہیں لاہور ریال اسٹیٹ جو ہے ڈی ایچ ای ڈاہور ڈی ایچ ای ملتان ڈی ای ای کچھ رہوڑ ہے ڈی ایچ ای بہاول پور کی آثریز جیلر اس کے علاوہ ہم بیریٹون کے سب سے پہلے آثریز جیلر تھے اور ہم نیول اینکوادر میں بھی سب سے بڑی جو سکیم ہے گوادر میں نیوی کی جو آتھرائزڈ سکیم ہے اس میں ہم آتھرائزڈی رہے ہیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ آپ سے میں نے شیئر کرنی ہے یہ ایڈی ایچ اے کی جو ہے افیشیل جو پیج ہے اس پہ یہ جو ہے اس پہ شیئر کی گئی ہے اس نیوز کے مطابق جو ہے سب سے پہلا جو انہوں نے کہا ہے کہ جو ایفی ڈیوٹ اور انٹی میشن جو تھے ان کی ٹونٹی ایتھ جنوری دوزار انیس لاسٹ ایٹھ تھی ان کو کنورٹ کروانے کی سیکنڈ انہوں نے کہا ہے کہ جو رہ گئے تھے ایفی ڈیوٹ اور انٹی میشن لیٹر جو ہے اوپن ایفی ڈیوٹ اور انٹی میشن لیٹر جو کہ دسمبر دوہزار سترہ اکتیس دسمبر دوہزار سترہ سے پہلے جو اوپن ایفی ڈیوٹ اور انٹی میشن جو رہ گئے تھے انہوں نے اگر ابھی تک اس وقت سے دسمبر اکتیس دوہزار سترہ سے لے کے ابھی تک بھی میمبرشپ فی جمع نہیں کروائی وہ فرسٹ بیلٹ میں نہیں جائیں گے یہ کلیر کر دیا ہے میں آپ کو مہینوں سے جو اینا وہ کہتا آ رہا ہوں کہتا آ رہا ہوں کہ اپنی فائلوں کے اوپر آپ میمبرشپ فی جمع کروائیں اگر آپ نے ابھی بھی نہیں کروائی تو میرے بھائی اب آپ جو اینا بیلٹ میں پہلے بیلٹ میں شامل نہیں ہوں گے ڈی ایچ اے نے کلیرلی اوفیسلی یہ دوبارہ کہا ہے کہ دسمبر دوہزار سترہ کتیس دسمبر دوہزار سترہ سے لے کے ابھی تک جس نے بھی اپنے میمبرشپ فی جمع نہیں کروائی وہ فرسٹ بیلٹ میں اب نہیں جائے گا بیس جنوری دوہزار انیس لاسٹ ایٹ تھی فرسٹ بیلٹ میں جانے کے لیے اگر آپ نے اس وقت تک جمع وہ نہیں کروائے تھے یو کینوٹ بی ان فرسٹ بیلٹ ٹھیک ہے اگر اب آپ بھی اب جمع کروائے تھے ہیں پرانہ تو اب آپ سیکنڈ بیلٹ میں ہی جائیں گے پہلے بیلٹ میں آپ کی فائل شامل نہیں ہوگی رہے گی فیز ون میں ہی لیکن آپ کو جو ہے سیکنڈ بیلٹ میں پلوٹ نمبر الاؤٹ کیا جائے گا فرسٹ میں نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پیس چنوری جو ڈیٹ تھی یہ ڈی ایچ اے نے ایکسٹینڈ نہیں کی افیشلی جو ہے لیکن انہوں نے تیسرا پوائنٹ جو ہے اس میں جو کہا ہے اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب سے لے کے بی شنوری سے لے کے فرسٹ بیلٹ ڈیٹ تک جو ہے جو کہ دوزار اٹھارہ اور انیس کا انہوں نے سار پورے کا لکھا ہے کہ اس میں جو بھی نئے ایفی ڈیوٹ ایشو ہوں گے یا بیلٹ جو جو نئے ایفی ڈیوٹ جو ہے وہ ایشو ہوں گے اور انٹی میشن جن کے بنیں گے بیش چنوری کے بعد وہ جو ہے وہ انلیمٹیڈ ڈیٹ تک جو ہے نا وہ ایکسٹینڈ لگتا ہے کہ ہو گیا ان کی ورڈنگ سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کی اب کوئی ڈیٹ انہوں نے نہیں دی انہوں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کوئی ایفی ڈیوٹ ابھی لیتے ہیں اور اس کو اس کی میمبرشیپ بھی فالی طور پر پے کر کے اس کو ایلوکیشن بنوا لیتے ہیں تو آپ کی فائل فسٹ فیز میں شامل ہوگی ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا تیسرا جو پوائنٹ ہے اس میں تھوڑی سی کنفیوزن لوگوں کو ہے کہ آیا ڈیٹ اکسینڈ ہوئی ہے کہ نہیں ہے وہ یہ ہے میرے خیال میں یہ ہو گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اب اس کو اوپن اینڈڈ کر دیا یہ نہیں کہا کہ یہ مارچ تک ہوگی یا جون تک ہوگی یا دسمبر تک ہوگی انہوں نے پورا سال اس پر لکھ دیا ہے کہ دوزار اٹھارہ اور انیس میں جو سارے ایشوڈ ہوئے ہوئے ہیں انٹیمیشن لیٹرز اگر ان کو فیز جمع کروا دی جاتی ہے دوزار اٹھارہ اور انیس دوزار سترہ نہیں اس میں شامل ہے ٹھیک ہے سترہ میں اگر آپ ابھی فیز جمع کروا کے الوکیشن مناتے ہیں تو وہ شامل نہیں ہوگا لیکن اٹھارہ اور انیس میں جو ایشو ہوں گے یا ہوئے ہیں ان کی اگر آپ میمبرشپ فیز جمع کروا دیتے ہیں تو وہ الیکیشن بن کے فیز ون کے بیلٹ میں شامل ہو جائے گا فسٹ بیلٹ کے اندر یہ چیز یاد رکھیں کہ جو ایفی ڈیوٹ فسٹ بیلٹ میں نہیں جائیں گے رکبہ تو وہ چونکہ فیز ون کا ہی ہے تو وہ سیکنڈ بیلٹ فیز ون میں چلے جائیں گے وہ فیز ٹو کی فائلیں نہیں ہوں گی بلکہ وہ فیز ون کی فائلیں رہیں گی لیکن سیکنڈ بیلٹ جو کہ پتہ نہیں کب ہوگا اچھا اگر آپ کا دوز یہاں پھر آپ کنفیوز نہ ہو جائیں یہ ویڈیو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو چیزیں کلیر کر دوں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو جو آپ کے پاس اگر کسی کے پاس بھی الوکیشن لیٹر ہے ڈی ایچ ای ملتان کا وہ ریگارڈلیس کے کب شروع ہوا ہوا ہے آج کی دیوٹ تک جتنے الوکیشن ایشو ہوئے ہوئے ہیں وہ بیلٹ میں فسٹ بیلٹ میں چلے جائیں گے چاہے ان کی فیز جو ہے وہ دوزہ اٹھارہ میں جمع ہوئی سترہ میں جمع ہوئی سولہ میں جمع ہوئی انیس میں جمع ہوئی وہ الوکیشن جو ہے وہ بیلٹ میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے جیسے لازٹ ٹائم پر ریکویسٹ کی تھی کہ بہتر یہ ہے کہ اب آپ الوکیشن کی فائل بائی کریں زیادہ تھنٹک ہوگا کہ آپ کا فرسٹ بیلٹ میں پلوٹ چلا جائے گا فردر جو ہے بیس جنوری کے بعد جو بائنگ ہے ریکمنڈڈ ہے کہ الوکیشن کو پریفر کیا جائے ٹھیک ہے نئی بائنگ کے لیے اور جو اپنا ایفی ڈیوٹ بھی اگر آپ بائے کرتی ہیں تو میرے خیال سے جو مجھے ورڈنگ کی سمجھ آئی ہے میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی یہ ایک قسم کی نا ان لیمٹیڈ اکسٹینشن دے دی ہے جب تک فردر ڈی ایچے نئی اینڈنگ ڈیڈ نہیں دیتا یہ سارے نئے ایفی ڈیوٹ جو ہیں یہ فیز ون کے ہی بیلٹ میں فرس بیلٹ میں شامل ہو جائیں گے اگر آپ ایفی ڈیوٹ لیتے ہیں اور اس کو ٹرانسر کرا کے انٹی میشن لیتے ہیں اور انٹی میشن کی میبرشپ جمع کراتے ہیں تو یو آر آٹومیٹکلی ان فرس بیلٹ آف ڈی ایچے ملتان فیز ون ٹھیک ہے یہاں پہ اس سے یہ بھی انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ ڈی ایچے ملتان کا کوئی اتنی جلدی ابھی لگ نہیں رہا کے بیلٹ کار آدھا ہے اس لیے ڈیٹ انہوں نے نہ پھر کوئی مینے کی یا دو مینے کی نہیں دی انہوں نے اس کو اوپرنٹ چھوڑ دیا ہے کہ جب بھی بیلٹ کرنا ہوگا وہ اپسو کے تناؤسمنٹ فردر کر دیں گے تو یہ سسلہ تھا میں آپ کو کلیر کر دوں کہ یہ جو ہے یہ سیچوشن ہے ڈی ایچے ملتان جو ہے یہ بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے اس کی فائل کی پرائیس جو ہے بہت ریزنیبل ہے کمپیر ٹو سراؤنڈنگ ایریاز دیر اور جو ڈیویرمنٹ ڈاؤنگ گراؤنڈ جس تیزی سے دس بڑی سکیل پہ ہو رہی ہے اٹ ویل گیو یو ای ویری ویری گوڈ ریوارڈ بیلٹ جو ہے اس کی ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے پہلے بھی ہوتی آئی ہیں ہمیں جیسے پتہ چلتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ابھی بھی جو پتہ چلا ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے لیکن یہ چیز ہے جب بیلٹ ڈی ایچے افیشلی اناؤنس کرے گا اور وہ اس دن ہوگا یہ آپ کو فائل کا مزکم آٹھ سے دس لاکھ رپے گین کر جائے گی پلاؤٹ فائل سے جب پلاؤٹ بنتا ہے تو بڑا میجر کیین آتا ہے بہت سارے لوگ فائلوں کو لائک نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ہم آن گراؤنڈ پلاؤٹ جو ہے میپ کے اوپر دیکھ کے ہم جو ہے وہ بائے کریں گے وہ ہمیں جو ہے نا جو تھوڑا مہنگا بھی پڑ جائے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے بیلٹ میں چانسنگ لینا ہمارا کنی قبرستان کے نزیف نہ نکل آئے ہمارا کہیں گہرے رقبے میں نہ نکل آئے ہمارا کوئی فیسنگ باؤنڈی نہ نکل آئے تو لوگ ڈارتے ہیں ہمارے کئی لوگ نہیں چانس لیتے یا لوکل بندے جو ہوتے ہیں وہ فائل نوبائل پر یقین نہیں رکھتے وہ تو جیسے میں نے پہلے بھی کئی متواہ کہا ہم فائل پر ٹرانسور کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بے بے کیش ہے کوئی درہمیٹ چیک چکی یا پی آرڈر پر کوئی تباہر نہیں ہے ہم نے کیش کر کے لے کے جانا تو دہاتی اس طرح کی ہوتے ہیں وہ جو ہے نا لوگ جو ملتان کے ہیں وہ بھی جو ہے نا فائلوں پر اتنا یقین شاید نہیں رکھے رکھتے جتنا جو ہے وہ پلاٹو کو جو ہے نا میپ کے اوپر دیکھ کے یا آن گراؤنڈ جا کے دیکھ کے لیں گے وہ لیتے ہیں لوکلی اب ڈی ایچ اے ملتان کی میجورٹی بائنگ جو ہے وہ لوکل ریزیڈنٹس کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کا جو ہے نا رچانہ بائیس تیسٹر ڈی ایچ ای ٹین کی طرف آ رہا ہے کیونکہ پرائیس اس کی بھی یہی آگئی ہے دونوں کی برابر ہے اس میں ذرا اڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کی آن گراؤنڈ اس کا فی زیادہ ڈوائلمنٹ ہے اور بیلٹ ایکسپیکٹیڈ ہے اس ہی سال ہے کب ہوگا اگزیکٹ ہوگا یہ ہمیں بالکل کنفرمڈ نہیں ہے اس سٹیج کی اوپر کوئی گیس لگاتا ہے کہتا ہے کہ جی مارچ میں ہوگا کوئی کہتا ہے جون میں ہوگا کوئی کہتا ہے دسمبر میں ہوگا تو ہماری دعا یہ ہے کہ جلد ہز جلد ہو اور آپ کی انویسمنٹ جو ہے نا وہ تیزی سے گروہ کرے اپنے سارے جو آپ کے انٹیمیشن ہیں ان پر چیک کریں کہ آپ کی میمبرشیپ فیسیں جمع ہیں کہ نہیں ہیں آپ مجھے پرائیوٹلی ڈریکٹ میسج اسی نمبر پر کر کے اپنی فائل فل کانفیڈنس سے بھیج سکتے ہیں میں کبھی مسیوز نہیں کیا آج تک پندرہ سال میں نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے میں آپ کو اپنی فائل سمجھتے ہوئے اس کا چیک کر کے بتاؤں گا کہ یہ اس پہ آپ کا بیلٹ ریڈی ہے کہ نہیں ہے فائل آپ کی ٹھیک ہے تو جیسے ہی یہ دیکھیں کتنا امپورٹنٹ تھا آپ جس لوگوں نے نہیں سنا مجھے پچھلے سال سال سے میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اپنی ممبرشیپ جمع کرا اب ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا جو فائل نے سیکنڈ ویلٹ میں جائیں گی پانچ سے چھے لاکھ وہ لوز کر جائیں گی یہ آگے چلے جائیں گے پلوٹ جو ہے نا اسے کافی پانچ سے دس لاکھ کا رگڑا لگے گا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی ممبرشیپ میں کتائی کی کہ تھوڑے سے پیسے جو ہیں وہ ممبرشیپ کے نہیں انہوں نے ٹائم لی بیسز پہ دیئے اور کپنیٹلی اگنور کرتے آ رہے ہیں ناو دی ویل ہیب ٹو پی دی پرائیس وہ پہلے بیلٹ میں نہیں جا رہے جن کے الوکیشن بن گئے ہوئے ہیں وہ بیلٹ میں جا رہے ہیں اور وہ جو اگے بنیں گے وہ بھی جائیں گے گوڑ لک ٹو جو بہت بہت شکریہ آپ کا وہ ویڈیو واش کرنے کا ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو سبکرائب کریں چینل کو اور اپنے گروپس میں شیئر کریں اس کو اور اپنے فیس بک پہ شیئر کریں ٹویٹر پہ شیئر کریں اور اگر آپ نے اور یا آپ کے دوستوں نے ہمارے گروپ کو جوائن کرنا ہے جہاں پہ ہم ڈیلی بیسیز پہ اس طرح کہ آپ کو اپڈیٹڈ مسلسل اپڈیٹڈ رکھتے ہیں اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ مجھے در میسیج بیجے میں ابھی آپ کو ایئر کر دیتا ہوں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ آپ کے ٹرسٹ کا اتنے سالوں سے آپ اتنی عزت دیتے ہیں اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ